پاکستان میں ہوئے عام چناو کے آج نتیجے آئے جن میں عمران خان کی ہوا نہیں بلکہ آندھی چلی عمران خان نے زبردست کمبیک کیا ہے سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر عمران کی پارٹی سمرتت امیدوار پہلے نمبر پر رہے جس سے یہ صاف ہو گیا کہ پاکستان میں عمران اب بھی عوام کی پہلی پسند ہے عمران کی پارٹی کے امیدواروں کی چیت کئی معنیوں میں بہت ہی خاص ہے کیونکہ ایسا تب ہوا ہے جب عمران کو موجودہ سرکار اور سینہ نے راجنیتی سے جبرن ریٹائر کرنے کا حرداؤ چلا لیکن عمران خان کی جیت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کرکٹ ہی نہیں راجنیتی کے بھی مجھے ہوئے کھلانی آج پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کی 266 میں سے 265 سیٹوں کے نتیجے آئے کیونکہ ایک سیٹ پر الیکشن پوسپون کیا گیا 265 سیٹوں میں سے اب تک عمران کے سمرتن والے انکیانوے امیدواروں نے جیت درج کی ہے وہی نواز شریف کی پی ایم ایل این کے کھاتے میں 63 سیٹ آئی ہیں جبکہ 48 سیٹوں کے ساتھ بلاون بھٹو کی پاکستان پیپولز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے عمران کی پارٹی کے سمرتن والے سانسدوں کی جیت بہت خاص ہے عمران کے سمرتن والے امیدواروں کا اتنا اندہ پردرشن تمام وپریت پرستکیوں کے بعد ہے اس لیے پی ٹی آئی کے نردلی امیدواروں کا جیتنا عمران کو نئی ارجہ دینے والا ہے عمران اور پی ٹی آئی کو چناف سے دور رکھنے کے لیے نواز شریف اور پاکستان کی آرمی نے ہر چال چلی لیکن کسی مجھے ہوئے کھلالی کی طرح عمران نے ہر سازش اور چال کو فیل کر دیا شہباز شریف سرکار نے اگست دوہ سارتیس میں ہی عمران خان کو جیل میں ڈال دیا تھا جیل میں بند ہوتے ہوئے عمران خان چناؤ پرچار میں حصہ نہیں لے سکتی گرفتاری کے بعد عمران خان پر پانچ سال تک چناؤ لڑنے کا پرتیبند لگا تھا چناؤ سے پہلے پی ٹی آئی کو اس سے تگڑا جھٹکا لگا چناؤ سے پہلے ہی عمران خان کی بیگم وشرا بی بی کو ہاؤس آریس کیا گیا چناؤ سے ٹھیک پہلے الگ الگ کیس میں عمران خان کو ستائیس سال کی سزا ہوئی اس سے چناؤ میں پی ٹی آئی نیتاؤ کا منوبل کمزور کرنے کی کوشش ہوئی عمران کے علاوہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جس میں شاہ محمود قریشی چودری پرویز الہی شیخ رشید اور فوات چودری کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا پی ٹی آئی کا چناؤ چند بلہ بیٹ بھی چناؤ سے پہلے رد کر دیا گیا جس وجہ سے الگ الگ چناؤ چند پر پی ٹی آئی کے نیتاؤ کو نردلی چناؤ لڑنا پڑا اسی آروپوں میں پتیاشوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی جس وجہ سے ورچولی ہی چناؤ پرچار کرنا پڑا چناؤ کے دوران پی ٹی آئی کی آدھکارک ویب سائٹ کو پاکستان میں بلوک کر دیا گیا تھا کیونکہ ویب سائٹ پر پی ٹی آئی کے نردلی امیدواروں اور ان کے چناؤ چند کے بارے میں جانکاری تھی عمران کے خلاف راچریتی کی پچھ پر نواز شریف اور پاکستان آرمی کی یہ وہ یورکرز تھی جن سے عمران کو کلین بولڈ کرنے کی تیاری تھی اس میں پردے کے پیچھے سے بڑی بھومکہ پاکستان آرمی نے نبھائی لیکن جیل میں بند عمران خان نے سینا اور نواز شریف کی ہر باؤنسر کو باؤنڈری کے پار پہنچائے ادیالہ جیل میں بند عمران کے لیے عوام کے بیچ جانا سمبھو نہیں تھا ساتھی ایوگ یا ٹھہرائے جانے کی وجہ سے عمران بطور کیپٹن چناؤ نہیں لڑ سکتے تھے اسی لیے عمران خان خود کوچ کی بھومکہ میں آئے اور جیل سے ہی سارا کھیل کر دیا پہلے اپنے نتاؤں کو انہوں نے بطور نردلیے چناؤ لڑنے کا پلان کیا اور پھر جیل سے ہی چناؤ پرچار کا ذمہ بھی سمانا چناؤ میں عمران کا یہ ورچولی پرچار کمال کر گیا ذرا سوچئے جس ٹیم کا کیپٹن چھ مہینے سے جیل میں قید ہو اس کی ٹیم سے بلنا چھین لیا گیا ہو اور میدان میں بھی جس کی ٹیم کو چیٹنگ کا سامنا کرنا پڑا ہو اس ٹیم کے لیے اپنے کیپٹن کی امیدوں پر خرا اترنا آسان نہیں رہتا لیکن پی ٹی آئی کے نردلیے امیدباروں کی جیت نے پی ٹی آئی کے خلاف ہر سادش کو ناکام کر دیا یہ تب سمبھ ہوا ہے جب پاکستان میں سینہ اور حالات نواز شریف کے پکش میں تھے پاکستان آرمی کی پلاننگ سے ہی نواز شریف کی چناؤ سے پہلے لندن سے واپسی ہوئی جن کیس کی وجہ سے نواز کو دیش چھوڑنا پڑا تھا وہی کیس ایک ایک کر کے ختم کر دیے گئے چناؤ میں ہر مورچے پر پاکستان آرمی نے نواز شریف اور پی ایم ایل این کا ہی ساتھ دیا پی ایم ایل این کو بہومت دکھانے کے لیے ووٹوں کی دھندلی تک کی گئی آرمی کا ساتھ ملنے کے بعد بھی پاکستان کی جنتان نے نواز شریف کو نکار دیا نواز شریف دو سیٹ سے چناؤ گڑ رہے تھے منسیرہ سیٹ سے نواز شریف چناؤ بھار گئے جبکہ لاہور سیٹ سے انہیں جیت ملی لیکن جس سیٹ پر نواز شریف جیتے ہیں وہاں بھی ووٹوں کی دھندلی کے گم بھی راروپ لگے ہیں آرمی کا سپورٹ ملنے کی وجہ سے نواز شریف اور ان کی پارٹی کے نیتا جیت کو لے کر جوش سے بھرے ہوئے تھے لیکن عمران کے نردلیہ پرتیاشیوں کی دھوادھار جیت سے نواز کا چناؤی قلعہ ڈھے گیا